اسلام علیکم قائز تو کیسے ہو سب لوگ آگے ہیں ایک نئے ٹوٹوریل کے ساتھ اور آج کی ٹوٹوریل میں ہم سیکھیں گے میری یہ راک فلائنگ والی ٹورنیڈو والی ویڈیو کو بنانے کا فل طریقہ ڈیٹیل طریقہ موبائل پہ کیپ کٹ ڈیوز کر کے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو اوکی قائز تو آگے ہیں ہم اپنی موبائل سکرین پر اور اوپن کرتے ہیں کیپ کٹ ایپ ٹھیک ہے کیپ کٹ ایپ اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم کریں گے اپنی ویڈیو کو ایمپورٹ تو یہاں پر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی سپیشل جسٹ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ٹرڈوریل بنانے کے لیے تو اس کو میں کر لیتا ہوں ایڈ اور یہاں پر میں ایک کل ایڈ کروں گا ای تینک میں نے کل نمبر فائف کیا تھا جسٹ صرف یہ ویڈیو بنانے کے لیے تو وہ میں ایڈ کر دوں گا اس ویڈیو میں تو یہاں پر تھا تو یہاں پر میں ویڈیو کو کٹ کر دوں گا کیونکہ اس سے آگے پیچھے جتنا حصہ ہے وہ مجھے نہیں چاہیے اچھا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوڑی سی بات میں آپ کو کہہ دوں اگر آپ نے اپنا چینل پروموٹ کرنا ہے تو میں نے ایک نیو چینل بنایا ہے ایم وی پی زیک ری ایٹس کے نام سے تو وہاں پر میں جسٹ صرف چینل پروموشن کرتا ہوں تو آپ جائیں وہاں پر وہاں پر میں نے پہلی ویڈیو اپلوٹ کی ہوئی ہے وہاں جائیں وہاں پر اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں تو اس کمنٹ میں سے میں آپ کا چینل سیلیکٹ کروں گا آپ کی ویڈیوز کو دیکھیں گے اور ان کو انشاءاللہ پروموٹ کرتے ہیں تو واپس آتے ہیں اپنی ویڈیو میں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے کرنی ہے اس ویڈیو کی ویڈیو کی ویڈیو سب سے پہلے ہمیں چاہیئے ساونڈ ساونڈ امپورٹ کرنا ہوگا ہمیں تو اس ایڈ آڈیو پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ ایکسٹریکٹ پہ کلک کریں گے اچھا ایکسٹریکٹ پہ اس لیکن کلک کریں گے کیونکہ میں ایک ویڈیو سے آڈیو نکالوں گا تو یہاں پر یہ دیکھیں میری ایک ویڈیو ہے ریسنٹلی میں نے بنایئی تھی تو وہاں سے میں یہ آڈیو امپورٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب سن لے ٹھیک ہو گیا تو اس پہ ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اسی آڈیو پہ تو اب اس آڈیو پہ ہم اس ویڈیو کی ویڈاستی کریں گے کہاں کہاں پہ کریں گے دیکھیں جہاں پر 3-1 آ رہا ہے 2 آ رہا ہے جو کچھ بھی ہے 3-2-1 اس کے بعد بینک پہ پورا کل ہو جاتا ہے تو ان پوائنٹس پہ میں نے کرنی ہے اس کی ویڈاستی اب پورا ویڈاستی کا پروسس میں آپ کو یہاں پر نہیں سمجھاؤں گا کیوں نہیں سمجھاؤں گا کیونکہ ریسنٹلی میں نے ویک یا دو ویک پہلے ہی پوری ویڈاستی پہ ایک ڈیٹیل آدھے گھنٹی کی ویڈیو بنائی ہوئے جس میں میں نے پورا سمجھایا ہوئے کہ ویڈیو کو کیپ کٹ کے سلو اور فاسٹ کی طرح کرنے تو یہ آپ کو سکرین پہ تمنیل دیکھ رہے ہیں یہ والی ویڈیو ہے تو بات ختم ہو گئی اور اگر آپ کو ویڈاستی نہیں آتی تو آپ سمپلی وہاں جائیں ایزیلی آپ اس ویڈیو سے سیکھ لیں ٹھیک ہے تو ہماری ویڈاستی کمپلیٹ ہو گئی ہے میں آپ کو ویڈیو کا پریویو دکھا دیتا ہوں اوکے ہو گیا تو یہ ہو گئی سمپلی ہماری ویڈیو کی ویڈاستی سلو فاسٹ جن جن پوائنٹ پہ ہم نے کرنا تھا اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جہاں پر کل ہوا ہے وہاں پر ہم ایڈ کریں گے راک فلائنگ ایفیکٹ اب وہ کیسے ایڈ کریں گے جسٹ ایک اوورلے یوز کریں گے ٹھیک ہے تو اوورلے کے لیے جسٹ یہاں پر نیچے آپ کو اوورلے کا آپشن نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں سکرین پر اس پہ آپ کلک کریں اور ایڈ اوورلے پہ کلک کریں اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ گرین سکرین میرے پاس پڑی ہی اے راک فلائنگ ایفیکٹ کی ٹھیک ہے تو اس ایفیکٹ سے سب سے پہلے ساؤنڈ اس کا ریموو کر دیں گے کیونکہ میری اپنی ویڈیو میں ساؤنڈ موجود ہے تو یہ ہماری گرین سکرین ہو گئی ہے گرین سکرین آپ کو مل جائے گی ڈسکرپشن میں اس کا لنک میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ لے لیں اس کو بنانے کا طریقہ سیکھنے کی آپ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ 3D میں بنا ہے تو وہ ایک الگ سافٹویر ہے ٹھیک ہے تو اس کو جسٹ اپنی سکرین کے ساتھ ہم جس طرح سے سیٹ کر دیں گے اور اب اس میں سے ہم اٹھائیں گے گرین سکرین تو گرین سکرین اٹھانے کا بہت ایزی طریقہ ہے میں کئی بار پہلے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں بلٹ فلائنگ ایفیکٹ میں بھی اور سکوپ بریک والی میں بھی آپ نے کروما کی پہ چلے جانا ہے یہ نیچے آپشنز میں اور اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے کلک کریں گے دیکھیں آپ کو اوپر ایک گول سا سرکل نظر آئے گا اس کو گرین پہ لے کر آجائیں اور یہاں پہ آپ سیکنڈ آپشن پہ آجائیں اور اس کی انٹینسٹی کر دیں زیادہ تو دیکھیں یہ گرین ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈارک رکھنا چاہتے ہیں تو جسٹ یہ دیکھیں شیڈو پہ آگے پیچھے لے کر جائیں اپنی مرضی کے مطابق آپ اسے جتنا رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں باقی اس کا جو اس کے کلرز وغیرہ ہیں وہ ہم جب اپنی ویڈیو کی کلر گریڈنگ کریں گے تو وہ ویسے بھی وہاں پہ بھی ہم سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب دیکھیں یہ راک فلائی کریں گے میری ویڈیو کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اب یہ راکس کی ویڈیو ہم انٹ کر دیتے ہیں اپنی ویڈیو کے ساتھ اور اس کو میں آپ کو شروع سے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہاں تک ہماری ویڈیو بن گئی ہمارا جو اب سیکنڈ جو چیز ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے بیک گراؤنڈ جو سکائے ہیں وہاں پر ہم نے ٹارنیڈو ایڈ کرنی ہے تو ہم ٹارنیڈو کیسے ایڈ کریں گے اس سیم پراسس ہے پھر سے ہم پھر سے ایک اوور لے لیں گے یہاں پر ایڈ اوور لے کلک کریں گے یہاں پر میرے پاس ایک ٹارنیڈو کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے تو میں وہ ایمپورٹ کر دوں گا یہ بلکل یہ نیچے پڑی ہوئی ہے تو یہ میں نے دیکھنے یہ دیکھنے تو یہ ایمپورٹ کر دی ہے اچھا اب یہاں سے ہم بلکل اس جگہ پر آئیں گے جہاں پر یہ ٹارنیڈو زمین کو ہٹ کرتی ہے تو باقی ہم جتنا بھی حصہ ہے اس کا وہ ہم کر دیں گے کٹ اور جہاں پر یہ ٹارنیڈو زمین کو لگ رہی ہے وہاں سے ہم میں اسے بلکل راک فرائنگ ایفیٹ کے ساتھ اور جہاں سے کل ہو رہا ہے وہاں پر اسے رکھ لوں گا اب اس کو بڑا کر کے اپنی سکرین کے ساتھ سیٹ کر کے اس کو تھوڑا سا اوپر رکھ لوں گا ٹھیک ہے اب یہ ٹارنیڈو مجھے کہاں سے ملی ہے یہ بھی 3D میں بنی ہے ہوڈینی سافٹ ہے اس میں یہ کریئٹ ہوئی ہے یہ اوریجنل فٹیج نہیں ہے مطلب ٹارنیڈو کی یہ بنائی گئی ہے 3D میں اچھا اب اس پہ ماسک بنائیں گے ماسک کا طریقہ میں پہلے بڑھ کئی بار سمجھا جکا ہوں یہ ریکٹنگل ماسک ہم اٹھا لیں گے اور اس کو ہم اس لیے اٹھائیں گے تاکہ اس ٹارنیڈو کا ہم صرف وہاں رکھے جہاں ہمیں چاہئے تو ہمیں صرف تھوڑا اوپر چاہئے تو اس کو اس طرح سے سٹیچ کر کے اس طرح اوپر لے کر جائیں گے یہ وال 3DM کا جو وال ہے اس سے اوپر تو یہاں پر رکھ دیں گے اور یہ جو نیچے کا آپشن ہے اس کو تھوڑا سا اس کے فیدر کر دیں گے اس طرح سے تاکہ یہ ہمارے سین کے ساتھ بلینڈ ہو جائے اس طرح سے اب دیکھ رہے ہیں اچھا اب کیا ایشو آ رہا ہے اب یہ ایشو آ رہا ہے کہ یہ جو ٹارنیڈو ہے یہ میرے سائٹ کی جو بیلڈنگ ہے اس کے اوپر آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہٹانے کا بہت سمپل طریقہ ہے یہاں پر آپ کو ایک آپشن ملے گا سپلائس کا تو اس سپلائس آپشن پہ آپ ٹارنیڈو پہ پہلے کلک کر کے سپلائس پہ کلک کریں اور یہاں پر ہم رکھیں گے ہارڈ لائٹ ٹھیک ہے یہاں پر بہت سارے آپشن ہیں لیکن ہارڈ لائٹ یہاں پہ بلکل پرفیکٹ آتے دیکھیں اب ہماری سائٹ کی بلڈنگ نظر آ گئی اور ٹارنیڈو جو ہے وہ بیگراؤنڈ میں چلی گئی تو اب یہ پورا ایفیکٹ بن گیا ہے لیکن اس کی کلر گریڈنگ رہتی ہے ٹھیک ہے تو وہ یاد رکھتی ہے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہو گیا تو یہ ہو گئی ہمارا پورا ایفیکٹ اب اس کی صرف کلر گریڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا جو سین ہے تو اس کو یہ جو راکس اڑ رہے ہیں اور ٹرنیڈو آ رہی ہے تو اس کے ساتھ ہمارا سین بھی تھوڑا ڈارک ہونا چاہیے تو اس کے لئے ہم ایفیکٹ میں جائیں گے تھوڑی برائٹنس ویڈیو کی کم کریں گے ویڈیو کا کنٹراس تھوڑا زیادہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ لیوز دیکھ لیں جو میں رکھ رہا ہوں آپ اپنی مرضی کے مطابق پر رکھ سکتے ہیں ویڈیو کا ایکسپوزر تھوڑا زیادہ کریں گے ویڈیو کی سیچوریشن تھوڑی سی زیادہ کریں گے ٹھیک ہو گیا اور برائٹنس کم کریں گے کیونکہ ہمارا سین میں آپ بادل وغیرہ آگئے ہیں ویڈیو کے شارپنس 50 رکھیں 50 سے زیادہ رکھیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا ویڈیو کا ٹمپریچر کولڈ کر دیں ٹھیک ہے تاکہ لک وہی کلاوڈی سا لوکہ ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو یہ ویڈیو کا ایفیکٹ ہے یہ تھوڑا سا زیادہ کر دیں تاکہ پورا سین آپس میں بلینڈ ہو جائے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد بھی تھوڑا سا یہ جو سائیڈ ہے جو تھوڑا برائٹ نظر آ رہا ہے تو تھوڑا سا یہاں سے ڈارک کر دیں گے ہم اور اس کے بعد یہ جو ٹورنیڈو کی ویڈیو ہے اس کو بھی تھوڑا سا ڈارک کریں گے کیونکہ تاکہ یہ سائیڈز میں جو لائٹس نظر آ رہی ہیں بھی تھوڑی اور ڈارک ہو جائیں دیکھیں اس طرح سے ٹیک ہو گیا اور اگر راکس بھی زیادہ لائٹ مطلب اس کی لائٹ زیادہ نظر آ رہی ہیں تو وہ بھی تھوڑی سے کم کر دیں گے تاکہ ہمارا پورا سین جو ہے وہ ایک ایک جیسا نظر آئے تو میں آپ کو پریویو دکھا دیتا ہوں اوکی ہو گیا گائز تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمیں اس طرح کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری ٹرنیڈو کی ویڈیو کافی لمبی اس کو میں شارٹ کر کے اپنی مین ویڈیو کے ساتھ بالکل ایڈجسٹ کر لیتا ہوں اب نیکس ہم نے کیا کرنا ہے اس پہ کیا کام رہ گیا اس پہ یہ کام رہ گیا کہ جہاں پر کل ہو رہا ہے یہاں پر ہم نے زوم پمپ کا ایفیکٹ ڈالنا ہے اور اس میں شیک ایفیکٹ ڈالنا ہے اینڈ سو آن ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو ہم سکسٹی ایفیس پہ ایک بار ایکسپورٹ کر کے دوبارہ ایمپورٹ کریں گے کیونکہ اب اس پہ ایفیکٹ لگانا مشکل ہے وہ والے تو دوبارہ سے اس کو میں ایمپورٹ کر کے سارے جو کلر گریڈنگ ہوگی شیک ایفیکٹ ہوگی یا پمپ وغیرہ ایٹ کروں گا تو ایک بار پریویو آپ کو دکھا دیتا ہوں دوبارہ سے ایمپورٹ کر کے ٹری ٹو ون بانک اوکی گائز تو کیپ کٹ کا لوگو ہٹا دیتے ہیں اب ہم نے اس پہ کیا کرنے ہیں اب ہم نے یہ ایٹ کرنے ہیں کل کے ٹائم پر زوم پمپ ایفیکٹ ہو اس کے بعد دو بیٹس آ رہی ہیں وہاں پر بھی پمپ کا ایفیکٹ ہو اور جتنا بھی باقی سے ان سب میں شیک کا ایفیکٹ ایٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ویڈیو کے شروع میں جو کلر گریڈنگ ہے وہ بھی کرنے ہیں اب یہ سب کچھ میں آپ کو یہاں نہیں سمجھاؤں گا کیوں نہیں سمجھاؤں گا کیونکہ میں نے پمپ اور شیک پر ایک الگ سے ویڈیو بنای ہوئی ہے اس کا تھم نیل میں آپ کو سکرین پر دکھا دیتا ہوں اور اس کے علاوہ کلر گریڈنگ پر پوری الگ سے ویڈیو بنائی ہوئے دونوں کیپ کٹ کے کے لئے ٹھیک ہے تو وہ دونوں کا تھم نیل یہ دیکھ لیں آپ سکرین پر چل رہا ہے آپ کے اور ان دونوں کی ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا ایک کا دی دوں گا پمپ اور شیک ایفیکٹ ان کیپ کٹ اور دوسرے کا میں دے دوں گا ہاو ٹو کلر گریڈ مطلب کلر گریڈنگ ان کیپ کٹ تو یہ دونوں کا ڈسکرپشن میں لکھنے یہ کم ہے ٹھیک ہے یہ تو جسٹ میں صرف اس ویڈیو میں تو میں آپ کو صرف راک فلائنگ اور ٹرونیڈو وغیرہ کے بارے میں بتا رہا ہوں تو اس پہ میں زیادہ محنت نہیں کر رہا پمپ وغیرہ پہ آپ نے صحیح سے سیکھنے تو آپ وہ والی ویڈیوز دیکھ لیں تو ہمارا سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو آپ دیکھ لیں ویڈیو کا پر ریویو ٹرے ٹو ون بانک اوکی ہوگی آپ نے دیکھ لیا اب دیکھیں اس کو ہم ایکسپورٹ کر کے پھر سے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اس پہ میں نے تھوڑا سا ہلکا شیخ ڈال دیا ایک اور شیخ بھی یہ پمپ کے ساتھ بھی لگتا ہے اس کو آئی تنک شیخ طریقہ کہتے ہیں یا کیا تو وہ میں نے ایڈ دی کہ وہ میرا ٹپٹورل دیکھیں گے تو وہاں آپ کو ملے گا اوکی گائز تو یہ آج کی ویڈیو تھی بہت ہی سیمپل تھی جس دو ایفیکٹ ہیں اس کو آپ یوز کریں آپ کی ویڈیو اچھی چلے گی بہت نائس ایفیکٹ ہیں دونوں ایفیکٹ 3D میں بنے ہیں اور آپ کو یوٹیوب پہ ٹورنیڈو کا تو ہو سکتے ہے کہیں پہ مل جائے لیکن یہ جو راک فلائنگ ہے یہ میں نے خود بنایا ہے تو وہ آپ کو نہیں ملے گا تو یہ ایفیکٹ یوز کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کیلئے اتنے کافی ہے تینک یو